من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البکرہ انہ دلہ ہوا الہداء وقال عز و جل فا اما یعطینکم منی هدن فمن تبیع هدایا فلا خوفن علیہم ولاہم یحزنون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین انہو دللہ ہی هو الہدا یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے پیشل لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں ہدایت چاہیے اور ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی تعاید اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً اصل ہدایت اصل رہنمائی اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور پھر اگلی بہت خوبصورت آیت ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو فمن طبیہ ہدایہ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے دیکھیں انام کتنا بڑا ہے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی ہدایات کے مطابق ڈھال لیں تو یقیناً یہ بہت بڑا انام ہے کیونکہ جس کو اللہ تعالی خود بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جس نے میری میری ہدایت کی پیروی کی تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ کوئی جو میں زور دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ خوفن اسم آپ کے سامنے ہیں اور کس ارابی حالت میں اسم ہے رحمت اللہ آپ کو الفاظ سن کے پہچان ہونی شروع ہوگی کہ یہ منصرف اسم ہے تنوین آ رہی ہے اور اس کی حالت رفع میں آپ کے سامنے جائے وہ بیان کر رہا ہوں تو آگے انشاءاللہ تعالی جون جون اسم کے چاروں پہلو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کوئی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور پھر نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ نام ہے اور آخرت میں تو ہی انشاءاللہ تعالی ہے ہی ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبق ہمارا چل رہا ہے اسم کے چار پہلوں کے ادبار سے اعراب الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اعراب کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا باتیں آنی چاہیئے پہلی بات یہ کہ تین اعرابی حالتیں حالت رفع حالت نصب اور حالت جر اور پھر منصرف اسمہ غیر منصرف اسمہ اور مبنی اسمہ اور پھر مزید ڈیٹیلز کہ منصرف اسمہ تقریباً پچاسی فیزہ اسمہ یعنی ایک بڑی تعداد اسمہ کی اور تین حالتوں میں تین شکلیں الگ الگ شکل اور ڈبل حرکت کے ساتھ یعنی دو پیش حالت رفع میں دو زبر اور ایک علف حالت نصب میں اور دو زیر حالت جر میں اور دو زبر اور ایک علف کے قائدے کے دو ایکسپشنز گول تا پر اسم ختم ہو رہا ہے تو دو زبر تو ڈالیں گے لیکن علف نہیں ڈالیں گے اور اگر کسی اسم کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے علف آ رہا ہے تو بھی انڈ پر آپ علف نہیں ڈالیں گے پھر غیر منصرف اسمہ تقریباً تیرہ فیصد تین حالتوں میں دو شکلیں اور ان پر تنمین نہیں آئے گی تنمین نہیں آئے گی اور غیر منصرف اسمہ کون سے ہیں چند کٹیگریز ہم نے پڑی تھی وہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تالہ بات کلیر ہو جائے گی ابھی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً دو فیصد اسمہ مبنی اسمہ جو تینوں ارابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہیں گے آج ہم دوسرے پہلو یعنی جنس کو شروع کرنے لگے ہیں جنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی جو تین پہلو ہیں جنس، عدد اور وسط اس کے حوالے سے ہمارے علم میں بہت ساری باتیں پہلے سی ہیں لیکن اراب کا کونسپٹ چونکہ آپ نے دیکھا کہ مختلف نکلا آپ کے تصور سے اس لئے ہم نے اسے پہلے تفصیل سے پڑھ لیا اور انشاءاللہ اسی اراب کو آج ہم نے جنس پڑھنا ہے تو جنس سے مراد مذکر یا مونس ہونے لہٰذا جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مونس اس کی تینوں ارابی حالتیں ہم انشاءاللہ ضرور یہاں پر بیان کریں گے تاکہ اراب کا سبق جو ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ پختہ ہوتا رہے تو جنس کے اعتبار سے جیسے میں بتائی چکا ہوں کہ عربی زبان میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مونس ہوگا عربی زبان میں اگر ہم مذکر اور مونس میں سے کسی اے کو پڑھ لیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا یعنی ہم اے کو پہچان لیں اس کے لئے کچھ اصول جو ہیں وہ بنا لیں تو جو الفاظ ان اصولوں پر نہیں اتریں گے انہیں ہم دوسری کٹیگری میں لے جائیں گے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم مذکر بھی پڑھیں اور مونس بھی پڑھیں ہم ان میں سے اے کو پڑھ لیتے ہیں تو اس حوالے سے ہم مونس کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے آپ کا اسم یا تو مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اور ہم اب مونس کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں مونس ہم شروع کرنے لگے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند اسماء لکھنے لگا ہوں اور عربی میں ہی میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو اسماء لکھ رہا ہوں آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان اسماء کا استعمال عربی زبان میں اور یہ وہ باتیں جو آپ کے علمے پہلے سے ہیں الحمدللہ آپ بالکل صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ کہ یہ الفاظ جو میں لکھ رہا ہوں یہ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے مذکر ہیں یا مونس ہیں ٹھیک پہلا لفظ ہے ام مونس دوسرا لفظ ہے امراہ ام کے معنی سب کو معلوم ہے امراہ کے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو امراہ کے معنی ہوتے ہیں عورت ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اخت مونس اب یہ دیکھیں آپ نے عربی میں ابھی جنس کو مکمل طور پر نہیں پڑا لیکن اب اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسماء جو ہیں عربی زبان میں مونس استعمال ہو رہے ہیں بنت مونس مونس بکرہ مونس اس میں کوئی لفظ اردو کا نہیں ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ عربی کے ہیں آپ یہ کہیں کہ یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہیں الفظ یہ آپ کے عربی کے لفظ یہ اچھا اب الحمدللہ آپ نے ان الفاظ کو پہچان لیا کہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں مونس استعمال ہوتے ہیں آپ بس مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں مونس کیوں استعمال ہوتے ہیں یہ ہے ہی مونس یہ ہیں ہی موننس ماں کسی بھی زبان میں چلی جائے وہ بتائیں موننس ہی رہے گی چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو ماں موننس ہی ہے عورت موننس بہن موننس بیٹی یا لڑکی موننس گائے موننس تو یہ الفاظ ہیں ہی موننس تو ہم نے کیا شروع کیا ہے موننس پڑھنا لہٰذا موننس کی جو ہم اقسام پڑھنے لگے ہیں اس میں پہلی قسم ہمارے سامنے آگئی کہ یہ جو ہم نے کہنا ہے یہ ہیں ہی موننس تو یہ حقیقی موننس ہے یہ حقیقی موننس ہے اور حقیقی موننس میں آپ کو پریشان بلکل نہیں ہونا پڑے گا صرف اگر آپ کو پروپلم ہو سکتی ہے تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مذکر تو نہیں ہے کہیں لیکن جیسے آپ کے سامنے مانا آگئے آپ فور طور بتا دیں گے کہ یہ موننس ہے یا مذکر ہے تو یہ موننس کی پہلی قسم ہمارے سامنے آگئی ہے حقیقی موننس یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے حقیقی موننس کسے کہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ اسماں ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے جن کے مقابلے میں فلوا کے مذکر موجود ہوتا ہے جن کے مقابلے ہیں فلوا کے مذکر موجود ہے اچھا اب اگر مزید کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے لکھوں تو ان کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ مذکر ہے یا موننس میں سمجھتا ہوں عربی زبان میں آپ کے لئے مشکل ہوگا کیسے وہ لفظ لکھتا ہوں اگر میں آپ سے پوچھوں جی عربی زبان میں کتاب مذکر ہے یا موننس ہے تو آپ سوچیں گے کیوں جی سوچیں گے نا میں آپ کے سامنے کرسی لکھوں تو آپ عربی زبان میں نہیں مجھے بتا سکتے کہ لفظ مذکر ہے یا موننس ہاں اردو میں آپ بتا سکتے کیوں جی اردو میں کتاب مذکر ہے یا موننس ہے مذکر ہے مثلا کتاب کو کوئی جملے میں استعمال کریں جس میں اس کا مذکر ہونا پتا چل جائے مجھے اردو میں کتاب کا کوئی جملہ بنائے جس میں اس کا مذکر یا موننس ہونا پتا چل جائے یہ میری کتاب ہے ہاں جی آپ نے کہا یہ میری کتاب ہے آپ نے کیا یہ کہا کہ یہ میرا کتاب ہے نہیں کہا نا تو کتاب کا موننس ہونا شو ہو گیا نا یعنی اردو میں آپ کتاب کو موننس استعمال کرتے ہیں تب ہی آپ نے میری کتاب کہا ہے نا ایسی کہا نا لیکن مجھے بتا ہے کوئی کتاب کے مقابلے میں آپ اسے موننس استعمال کریں کیا کتاب حقیقی موننس ہے حقیقی موننس تو نہیں ہے نا یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کوئی جیس آپ کو نہیں ملے گی جتنے مرضی انہوں نے کہا جی ٹیس پیپر تو وہ کتاب ہی ہے کلیر ہوگی نا تو اس میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اردو میں کتاب کو آپ موننس استعمال کریں کرسی کے بارے میں بتائیں گے موننس ہی ہے نا کرسی مذکر تو نہیں ہے نا اردو میں اردو کی بات کر رہا ہوں اردو میں یہ اچھا میری گرسی آپ کریں اچھا کلم مذکر اب اصل مسئلہ ہمیں آئے گا ایسے اسما کے حوالے سے حقیقی جو موننس ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے زیادہ ہمیں مانا اگر بتا دیے جائیں تو ہم فوری طور پر فیصلہ کر لیں گے جی یہ مذکر ہے یا موننس ہے اگر مانا ہمیں نہیں پتا تو لیکن جو اس قسم کے الفاظ ہیں اور دیکھیں اردو میں جس طرح ہم انہیں موننس استعمال کر رہے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہیں انہیں مذکر استعمال کر رہے ہیں تو ہم تیہ کرتے ہیں یہ کہ یہ مذکر ہیں اور یہ موننس ہیں ٹھیک ہے کچھ حلامات مقرر کرتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ جو موننس کی دوسرے قسم میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں اس کے لئے ہم کوئی نہ کوئی علامت مقرر کریں گے یا کچھ کٹیگریز جو ہیں وہ بنائیں گے کہ جس کٹیگری میں کوئی لفظ آتا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یہ موننس ہے ٹھیک تو یہ حقیقی کے مقابلے میں دوسرا موننس کی قسم جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہوگی غیر حقیقی موننس سبکو ذرا دھرالیں جنس ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے دیکھا کہ جنس کے ادبار سے عربی زبان میں بھی اردو اور انگریزی کی طرح مذکر اور موننس استعمال ہوتے ہیں ہم نے موننس کو پڑھنا شروع کیا کیونکہ موننس پڑھ لیں گے تو اس سے جو بھی الفاظ بچیں گے وہ سب کے سب مذکر قرار دی جائیں گے موننس کی دو اقسام ہمارے سامنے بنیادی طور پر آ رہی ہیں ایک ہے حقیقی موننس حقیقی موننس سے مراد کیا ہے جس کے مقابلے میں فلوا کے مذکر موجود ہو اور دوسری قسم آ رہی ہے غیر حقیقی اور غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو مذکر نہیں ملے گا اس کا استعمال اس زبان میں یعنی اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان میں ان اسما کا استعمال وہ موننس کے طور پر ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اردو میں دیکھیں پھر کیونکہ ہم نے طریقہ کار یہاں پر جو اختیار کیا وہ یہی کیا ہے کہ سیکھی زبان کی مطلب سے ہم عربی زبان کے قواعد جو ہے وہ سمجھ کر انشاءاللہ اس کو جو ہے سیکھیں گے اردو میں میں نے کہا کرسی اردو کی بات کر رہا ہوں سوئی چار پائی مزید بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں لیکن تین اسما آپ کے سامنے مجھے بتائیں یہ تینوں الفاظ جو ہیں تینوں اسما اردو میں کیا ہیں مونس ہے نا چار پائی سوئی کرسی اچھا ان تینوں میں آپ کو ایک علامت جو ہے وہ قوم نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ ان تینوں اسما کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دیکھیں آپ اور بھی بہت سارے الفاظ بنا لیتے ہیں ٹھیک نا پیڑی چابی سیڑی اب یہ دیکھیں ان سب اسما کا استعمال جو ہے اردو میں مونس ہے اس لیے کہ ایک علامت آپ کے سامنے آگئی تو آپ نے قیاس کیا کہ اچھا اچھا اردو میں جس اسم کے آخر میں چھوٹی یہ آج ہے ہم اسے اردو میں مونس استعمال کرتے ہیں ایکسپشن ہر زبان میں ایکسپشن ہے اس لیے کہ بھائی سب سے بڑا ایکسپشن ٹھیک ہے مستری نائی موچی ٹھیک ہے نا درزی سب کے انٹ پہ چھوٹی آ رہی ہے لیکن وہ مذکر ہے ٹھیک تو ایکسپشن کر رہے ہیں علامتی مونس یعنی ہمارے سامنے آگی مونس کی علامت تو عربی زبان میں بھی کوئی نہ کوئی علامت ہوگی یہ چھوٹی یہ کس میں کس زبان میں علامت ہے اردو میں یہ نہیں کہ اب آپ نے عربی میں چھوٹی یہ دیکھا تو اسے مونس کے دیا نہیں اب یہ اردو سائٹ پہ ہوگی اب عربی میں مونس کی کیا علامت ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن ابھی ہم کیٹیکریز جو ہیں پوری کر لے تو غیر حقیقی مونس کی پہلی قسم ہمارے سامنے آ رہی ہے علامتی مونس کلیر ہو گیا اچھا اب اردو کی طرف پھر چلیں تاکہ بعد مزید کلیر ہو جائے انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ دیوار اردو زبان میں کیا ہے مذکر ہے مونس دیوار مونس ہے مونس ہے آپ کے گھر کی دیوار کبھی گرا تو نہیں اچھا گرا جاتی اچھا اس کے بعد مجھے بتائیں ناک ناک اردو میں مونس ہے ناک بہتی ہے کہ بہتا ہے میری ناک میری ناک اچھا آپ کی ناک اور اگر آپ کی میسیز کی ناک وہ بھی کیا کہیں گی میری ناک آپ بھی کہیں گے میری ناک تو ناک کیا ہوئی استعمال اس ناک کا استعمال بتائیں بہتی ہے بہتا تو نہیں وہ آپ کی چاہے وہ بہے گی ٹھیک ہے ہاں نہیں اصل میں پنجابی میں بھی ناک ناک جو ہے وہ وغد ہے ٹھیک ہے وہاں وغدی نہیں پنجابی میں ناک مذکر ہے لیکن اردو میں ناک جو ہے وہ مونس ہے اچھا اب مجھے پتائیں یہ جو دو اسم آپ کے سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے یا ایک اور لفظیں لکھ لیں تاکہ تین کا گروپ پورا آنک اردو میں آنک دکھتی ہے نا آنک دکھتی ہے ابھی دکھتا ہے آنک آنک آگئی ٹھیک ہے ابھی آنک آ نہیں گیا تو اب یہ تینوں الفاظ بتائیں انہیں ہم مونس اردو میں استعمال کر رہے ہیں لیکن کیا ان میں کوئی common علامت ہے نہیں ہے نا یعنی ان میں تو علامت تھی کرسی چابی سیڑی پیڑی ان میں علامت آپ نے چھوڑی مقرر کر لی لیکن ان میں کوئی علامت نہیں پھر بھی انہیں ہم مونس استعمال کرتے ہیں اردو میں کیوں وہ تو چلیں کوئی علامت نظر آ رہی تھی انہیں ہم مونس کیوں استعمال کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کا جواب ہی مل جائے گا انشاءاللہ یہ totally depend کرتا ہے ہمارے سننے پر ہم نے اپنے بڑوں کو ان الفاظ کو مونس ہی بولتے سنا لہٰذا ہم نے انہیں فالو کیا اور ان الفاظ کو مونس بولنا شکر دیں ان میں کوئی علامت نہیں یہ مونس ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں نہ تو یہ حقیقی مونس ہیں لا یا لامت مونس ہیں اردو میں جو ہم نے اردو میں ایک مونس کی علامت بنائی تھی لیکن ان کا استعمال سننے پر ہے لہٰذا یہ مونس کی دوسری قسم ہمارے سامنے آجے گی مونس سمائی سمہ سے لفظ نکلا تو یہیں ہماری پکچر جو ہے وہ عربی میں بھی مونس کی پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لین جی اب یہ ہی ساری چیزیں ہماری عربی میں الحمدللہ آپ مونس کا ٹوپک بھی آ گیا کلیر ہو گیا جو میں نے آپ کو پیکٹس کے لئے الفاظ دیئے تھے وہ الفاظ مکس تھے اس میں مذکر بھی تھے اور مونس بھی تھے آج انشاءاللہ آپ ان میں سے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اسمہ مذکر ہیں یہ مونس ہیں لیکن اس میں ہمیں مزید چیزیں پڑھنی پڑھیں گی ایک تو علامتی مونس اسے ہم دیٹیل سے دیکھیں کہ عربی زبان میں جو مونس کے لیے علامات ہیں وہ کون کون سی اور سمائی کے حوالے سے کچھ آپ کو ڈیٹیل دوں گا تو انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آج کل ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل ہم جن سے آگے عردت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ عربی زبان میں مونس کی تین علامت ہیں گولتا ٹھیک ہے اسطاع کا ایک گرمیٹیکلی نام ہے اس میں ابھی آپ کو میں نہیں ڈالنا چاہتا انشاءاللہ جب سمجھ آجیں گی چیزیں تو جو بھی ہے وہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گئے بک میں لکھی ہوئی ہے یہ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے گولتا عربی زبان میں جس اسم کے آخر میں ہوگی وہ مونس کلیر جی پہلی علامت کونسی ہے گولتا اچھا جی دیکھیں میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں غرفہ غرفہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مذکر ہے مونس اس لئے کہ آپ کو علامت پتہ چل گئی ہے غرفہ کیا معنی اردو میں کمرے کو کہتے ہیں کمرہ کمرہ غرفہ اب مجھے بتائیں ساتھ ساتھ اپنی زبان کا جازہ لیتے جائیں اردو میں کمرہ مذکر ہے مونس مذکر ہے نا لیکن عربی میں کمرہ مونس ہے اس لئے کہ گولتا آگی اس کے انگر ہاں جی غرفہ اس اس اب عرب کے حوالے سے 85% منصرف اسمہ ہے تو غالب گمان آپ یہ ہونا چاہیے کہ منصرف اسم ہے اللہ یہ کہ میں بتاؤں کہ غیر منصرف یا مبنی ہے ہاں جی غرفہ کی تینوں عربی حالتیں جی غرفہ تا کی گولتا ہے گولتا ہے نا اس کی حرکت نہیں بات کار وہ وہی تو پڑھوار رہوں آپ سے وہی تو پڑھوار رہوں وہی تو عرب آپ کو بتائے گا جی یہ سنی گھور سے غرفتن 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 اب مجھے بتائیے کہ غرفتن جب میں لکھوں گا تو دو زبر کے بعد لف آئے گا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کے گولتا آگئی اب دیکھیں ساتھ ساتھ چیزیں چل جائے اور اب زبان میں مونس مروحہ مونس گولتا علامت سے آپ پہچان رہے ہیں مروحہ کے معنی دیکھیں مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو پنکھے کا استعمال ردو میں مذکر ہے کہ مونس پنکھا چلتا ہے کبھی چلتی تو نہیں پنکھا اردو میں مذکر ہے لیکن عربی میں پنکھا مونس ہے اس لیے گولتا مونس کی علامت پائی جا رہی ہے جی اس کی جرہ تینوں عربی حالتیں بتائیں آپ تاکہ آپ کو جن سکھا آگے بھیج ہوں مروحہ نوٹ تن تن کیوں بول رہے ہیں آپ اس پہ دو پیش بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں بھلا منصرف اسم کے طور پہ آپ اسے لے رہے ہیں اس لیے کہ غالب گمان آپ اس اسم کے بارے میں یہی ہے کہ یہ منصرف اسم ہے ٹھیک نا تو مروحہ تن حالت نصب مروحہ تن اور حالت جر مروحہ تن سوال یہ آیا کہ ہمیں ان اسمہ کے بارے میں جاننا کیوں دیکھیں آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے معلوم ہونی چاہیے تب ہی آپ دیکھیں نا اب آپ کو اگر دیوار کے بارے میں اردو میں پتہ نہیں ہے آپ کسی کو اردو پڑھا رہے ہیں اور اسے آپ نے مختلف اسمہ بتا دیئے کہ یہ اسم دیوار اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں دیوار کو جملے میں استعمال کرو تو وہ جملہ بنا دیتا ہے جی دیوار گر گیا تو آپ کہتے ہیں غلط ہے اس نے یہ غلطی کیوں کی اس نے اس لئے غلطی کی اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ دیوار کا استعمال اردو زبان میں مذکر ہے یا مونس ہے اگر اسے پتہ ہوتا تو کبھی غلطی نہ کرتا اسی طرح جنہ جنت یہ غلطا عام طور پر ہم اسے اردو میں لمبی تا کے ساتھ بولتے ہیں جنت لیکن عربی میں کیونکہ غلطا یہاں بھی ایک چھوٹا سا آپ کو رول بتاتا جلوں کہ عربی زبان میں جتنے بھی اسما غلطا پر ختم ہوتے ان سے پہلے زبر لازمی ہوتا ہے اسے پہلے لازمی طور پر زبر آپ کو ملے گی تو جنہ یہ عربی زبان میں ہم اردو میں بھی جنت کو کیا استعمال کرتے ہیں مونس ہی استعمال کرتے ہیں میری جنت مونس ہے تو یہاں عربی میں بھی جنت مونس ہے لہٰذا اردو عربی میں یہ دونوں برابر قسمہ ہو گئے جنہ کی تینوں عربی حالتیں جنت 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 بہت سارے اسما پر آپ پر پر سکتے ہیں گولتا علامت جی مونس کی دوسری علامت اور اسی پر ہم فوکس کریں اسی بھی فوکس کریں اچھا یہاں پہلے دوسری علامت بتانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں انشاءاللہ وہ بھی کنفیوجن آپ کی دور ہو جی ہو سکتا آپ کے ذیب سوال پیدا ہو آپ کہیں گے یہ گولتا اگر علامت ہے تو ہمارے ہاں عام طور پہ اسما استعمال ہوتے ہیں نام خاص تو لڑگیوں کے نام بھی گولتا پر ہی ختم ہوتے ہیں مثلا فاطمہ آئشہ خدیجہ لیکن کچھ نام آپ کو ایسے ملیں گے جو مردوں ہزیفہ تاہ ٹھیک اب ان کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے جو ہم نے مونس کی علامت مانی ہے اب اب کیا کریں گے یہ مذکر ہی ہم نے ٹریٹ کریں گے اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو یہ اصل میں نام مونس ہی ہیں یہ نام مونس ہی ہیں اس دور میں مونس نام ہوتے تھے مردوں نے رکھ لیا تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس لیے کہ دیکھیں آپ ذرا اپنے ایرز کی نظریں ڈالیں آپ میں سے بہت سارے نام ایسے نکل آئیں گے اردو میں جو آپ دیکھیں گے کہ مونس ہوتے ہیں لیکن آپ میں سے اکثر نہیں رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریاض شمیم نصیم اختر انور بہت سار نام آپ بتائیں آپ ان کے بارے میں کیا فاصلہ کریں گے یہ مذکر ہے مونس نے رکھ لیا یا اگر مونس نام ہے تو مذکر نے رکھ لیا تو اس میں پریشانی ہونا آپ نے تو یہ ایکسپشن کے طور میں آ جائیں گے بلکہ مجھے ہمیشہ جب بھی جنس کا ٹاپک پڑھاتا ہوں تو میرے ذہن میں فور طور پر اپنی ایک ہمسایہ فیملی جو اس کا ذہن میں ذکر آ جاتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے تو ہمسایہ میں جو فیملی رہا کرتی تھی اس میں جو اس فیملی کے مرد جو صاحب تھے ان کا نام شمیم تھا اور جو ان کی بیگم تھی ان کا نام تھا شہزاد تو ہم چھوٹے ہوتے تھے جب اس وقت تو ہم انہیں بھائی جن شمیم اور باجی شہزاد کہہ کے پکارا کرتے تھے تو یہ ممکن ہے ایسا ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں تو یہ نام اصل میں علامت مونس کی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مردوں نے نام رکھ لیا تو اب ہم انہیں مونس نہیں کہیں گے اب یہ مذکر ہی قرار دیں گے وہ مردوں نے رکھ لیا اسی طرح دیکھیں خلیفہ خلیفہ علامہ اصل فائد یہ کہ ریل جنڈر ڈومینیٹ کرے گا آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ دیں جو نام رکھ لیں وہ کوئی اتراز ہے ندیم صاحب آپ ذرا دیکھیں اپنے جو ہمارے پتھان بھائی ہیں ان کے نام کبھی کسی کو اتراز ہوا سمندر خان پہاڑ خان دریہ خان سمندر خان بالکل تو کسی کو کیا اتراز ہے نام آپ کا یہ حق ہے آپ جو مرضی رکھ لیں اس میں کسی کو کوئی اتراز جو ہے وہ نہیں بنتا تو اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے آگی ریل جنڈر ڈومینیٹ کرے گا اس میں آپ کو علامت پائی جائے مونس کی لیکن آپ نے اسے اگر وہ مذکر نے رکھا ہوئے تو آپ اسے مذکر ہی کنسیڈر کریں گے تو پہلی علامت گولتا اسی پہ ہم فوکس کریں گے اس سے زیادہ جو دوسری دو علامت ہیں ان پہ ہم صرف سرسری نظر جو ہے ڈالیں گے دوسری علامت جو ہم ملتی ہے مونس کی عربی اسما کے حوالے سے وہ اسم کے آخر میں آنے والی یہ علامت ہے اسم کے آخر میں آپ کو یہ علامت نظر آئے میں ایک دو اسما آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو باز بالکل کلیر ہو جائے گی پھر اس کا نام بھی بتا دوں گا آپ کو دیکھیں پہلی بات تو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ سنگل حرکت کے ساتھ آپ کے سامنے علامت آ رہی ہے لہٰذا یہ اسما جن پہ یہ علامت ہوگی یہ غیر منصرف اسما ہوں گے پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ٹھیک ہوگیا نا سہراؤ سہرہ جسے ہم اردو میں سہرہ کہتے ہیں ریگستان عربی میں ریگستان یا سہرہ وہ مونہ سے اس لیے کہ اس کے آخر میں آپ کو یہ علامت مل رہی ہے یہ جو علامت میں ڈالی ہے دیکھیں انٹ پہ حمزہ اس سے پہلے علیف اور جو پچھلا حرف ہے اس پہ زبر کلیر ہوگی نا اسی طرح آپ لیں خزراؤ سبز اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح دیکھیں ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں ایک ترکیب کے طور پر یدے بیزہ شیر میں بھی آتے ہیں حسین یوسف دمیسہ یدے بیزہ اب یہ یدے بیزہ اب یہ بیزہ یہ اسے کیسے استعمال کیا گیا کیوں استعمال کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ جب سمائی کی طرف آتے ہوں تو اس وقت اس لفظ کو دوبارہ لاکھا ایکزمپل آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا تو یہ دوسری علامت آپ کے سامنے مونس کی آگئی زیادہ اسما کے ساتھ نہیں آتی آپ یہ کہلیں کہ اسی پچاسی فیصد اسما جو مونس ہیں ان کی علامت یہ گولتا ہے ٹھیک ہوگی اور بہت کم اسما کی علامت یہ ہے اور اس علامت کو کہا جاتا ہے اس کا نام ایک پٹیکلر نام ہے الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں جی الف ممدودہ اس کے معنی میں آپ نے جانا نہیں ہے ابھی ممدودہ کیا ہے مد سے نکلے کھینچ کیا آپ اسے پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں ابھی ابھی صرف سمجھیں جی بالکل یہ ابھی خود بھی مونس ہے تیسری مونس کی علامت وہ آپ کو یہ ملے گی کھڑی زبر ٹھیک ہے آخری حرف پہ اور اس کے ساتھ چھوٹی یا ٹھیک ہے اچھا اس میں دیکھیں اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے اب نام دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سلمہ مونس کا یہ نا نام تو یہ علامت نظر آ رہی ہے نا کھڑی زبر اور چھوٹی یا اینڈ پہ اسی طرح کبرا لبنا سارے نام مونس لڑکیوں کی رکھے جاتے ہیں نا تو یہ تیسری علامت ہے مونس کی انہوں نے مثالیں دی عیسی موسیٰ اس میں بھی آپ کو یہ علامت مل رہی ہے لیکن وہاں پر پھر وہی رول اپلائی ہوگا کہ ریل جنڈر ڈومینیٹ کرے ٹھیک ہوگئے نا اس علامت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے علف مقصورہ علف مقصورہ پھر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی فوکس جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری ایکزمپلز میں ہمارے جو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے اس میں یہ علامت زیادہ استعمال نہ ہو اس لئے آپ نے فوکس جو ہے گولتا پر کرنا ہے بس اب پکچر جو ہے یہاں علامتی مونس کے حوالے سے غیر کیکی مونس کی ایک قسم ہے علامتی مونس اور عربی زبان میں مونس کی تین علامتیں ہیں گولتا علف ممدودہ اور علف مقصورہ بلکہ یہ گولتا تو اتنی بڑی علامت ہے مونس کی کہ اکثر مذکر اسماں سے مونس بنانے کے لئے بھی آپ اس گولتا کو استعمال کرتے ہیں کیا کہا میں نے ٹھوکس اپ ہم کہتے ہیں جی مولنم مولنم مذکر مولنم ہے نا یہ آپ کو پتہ یہ مولنم مذکر ہوتا ہے اس کی مونس کیا ہوگی مولنمہ تو طریقہ کار دیکھ لیں اکثر اسماں کا مونس بنانے کا طریقہ مذکر اسماں کا جو آخری حرف ہوگا اس میں آپ زبر لگائیں گے اور گولتا لگا دیں گے تو مولنم سے مولنمہ مدرس سے مدرسہ عالم سے عالمہ ٹھیک صالح سے صالح رول یاد رکھ لیں آخری حرف پہ زبر دیں گے اور گولتا لگا دیں گے صالحہ تو جتنے بھی آپ کی صفات ہیں خاص طور پہ ان میں تو یہ رول بہت ہی پرفیکٹ ہے جتنی بھی صفات ہیں بس ان طویل لمبا تو مونس اس کی آگی طویلہ جمیل جمیلہ حامد حمد کرنے والا حامدہ عابد عبادت کرنے والا عابدہ ٹھیک ہوگی نا خالد خالدہ اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں تو یہ گولتا اتنی بڑی اور پکی علامت ہے کہ اس پہ ہی ہم نے فوکس کرنا ہے لیں جی اب رہ گی قسم ہماری سمائی مونس کی سمائی مونس جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا اہل زبان کے استعمال پہ اس میں کوئی علامت نہیں ہوگی لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی انہوں نے جب الفاظ کو کھنگالا تو ان کے سامنے کچھ گروپس بن گئے انہوں نے ان گروپس کو ہمارے لیے جو ہے وہ مہین کر دیا کہ یہ 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 اور یہ گروپس جو ہیں وہ عربی زبان میں مونس استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں کون کون سے گروپس ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم صرف تاروح حاصل کریں گے عرب جو ہیں وہ ہواوں کے ناموں کو مونس استعمال کرتا ہے اب ہواوں کے بے شمار نام ہیں عربی زبان میں آپ کو پتا ہے عربی زبان کی خاصلات ہے کہ ایک ایک چیز کے اتنے اتنے نام ہیں اب ہوا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے گرم بھی ہوتی ہے کچھ حیثی ہوتی ہے جس میں کنکریہ وغیرہ بھی اڑ رہی ہوتی ہیں کوئی اور طرح کی ہوتی ہے کوئی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اس سائیڈ والی ہے ہر ہوا کا ایک الگ نام لیکن ہم نے اس وقت صرف ہیڈنگ سامنے رکھنی ہے کہ عرب جو ہیں وہ ہواوں کے ناموں کو مونس استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں ریح ایک موٹا سا نام ہوا کے لئے پھر عرب جو ہے وہ آگ کے نام جو ہیں وہ بھی مونس استعمال کرتا ہے ایون آگ کو خود عرب مونس استعمال کرتا ہے آگ کی عربی کیا ہے جی نار ٹھیک ہے جی نار اب آگ اردو میں مذکر ہے کہ مونس ہے مونس آگ جلتی ہے نا آگ جلتی ہے یا جلاتی ہے یہی کرتی ہے تو عربی میں بھی آگ مونس ہے اس لئے آپ دیکھیں جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی تھی نا لہذا اس آگ کی صفت بھی وہ گولتا مونس کے طور پر لائے گی یہ تو یہ عربی زبان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آستہ آستہ ابھی ایک ایک لفظ پڑھنے ہیں پھر دو دو مرکبات کو پڑھیں گے پھر ابھی انشاءاللہ نیکس ویک میں ہم جملہ شروع کرتیں گے آپ چھوٹے چھوٹے جملے بولیں گے جملے بولیں گے تو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی اس کے بعد انشاءاللہ تین ہفتے یا چار ہفتے کے بعد آپ فیل شروع کر دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتیں احادیث آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گے انشاءاللہ بس تھوڑی سی حمد کر رہے ہیں تو آگ کے نام عربی زبان میں مونس ہے اس میں جہنم انہوں نے ایکزمپل دی تو جہنم بھی آگ ہی ہے اس کی سب سے بڑی آپ کہلیں کہ ایک صفت وہ جلانہ ہی ہے نا ویسے تو جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں لیکن آگ اس میں سب سے بڑا عذاب ہے جو جہنم قرآن مجید میں مونس استعمال ہوئی ہے اسی طرح عربی زبان میں یا عرب جو ہیں وہ شراب کے نام مونس استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ جے گا پھر شہروں اور ملکوں کے نام بھی عرب مونس بولتے ہیں شہروں اور ملکوں کے نام اور ایک سب سے اہم آپ کے سامنے آئے گا اس پہ آپ کے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے لیکن ان سوالات میں ہم نے نہیں جانا آپ کے جو جسمانی عذاب ہیں ان میں سے جو دو دو ہیں مثلا آپ کی آنکھیں کتنی ہیں دو کان دو آنکھیں دو ہاتھ دو ٹانگیں دو پاؤں دو بازو دو تو جو دو دو اجزہ ہیں وہ دو دو اجزہ عرب جو ہے وہ مونس بولتا ہے چاہے مذکر کے ہوں چاہے مونس کے ہوں دیکھیں نا میرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ ہی ہوتا ہے اور میری بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ میری ہاتھ نہیں ہوتا وہ میرا ہاتھ ہی ہوتا ہے اس طرح ناک پہ بات ہوئی تھی تو میری ناک ہے وہ مذکر مونس دونوں کی تو انسانی آزہ جوڑے کی شکل میں ہے لہٰذا این آنکھ مونس ازن کان مونس ٹھیک ہے ید یدن ہاتھ مونس رجل ٹانگ مونس ٹھیک ہوگیا اچھا اب مجھے بتائیں کہ عربی میں ناک کو کہتے ہیں انف انفن دیکھیں غالب گمان ہمارا منصرف اسم اس لئے غیر منصرف بہت کام آئیں گے آپ کے سامنے اس لئے بے فکر ہو کے تنوین بولا کریں ہاں جی انف ناک ناک مذکر ہے کہ مونس عربی میں عربی میں ناک مذکر ہے کہ مونس ناک مذکر ہے کہ مونس ہے عربی میں ناک مذکر ہے مونس میرا سوال یہ ہے کیوں جی آپ کا مونس اب کلیر کرنا ہے باقی الحمدللہ ہو گیا بتائیں مذکر ہے کیوں ملا انسانی ازار ان میں جو ایک ایک اس وے وہ مذکر ہیں ناک اب دیکھیں ناک اردو میں مونس ہے عربی میں مذکر ہے کلیر ہوگی نا تو اب زبان میں اس کا استعمال ہمارے لیے جانا ضروری ہے کی نہیں جانا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے آگئے اور چھٹی اور آخری کیٹیگری ہماری جو کہ ہر کیٹیگری میں آپ کے سامنے آئے گی وہ ہوگی متفرک اسما متفرک اسما وہ اسما ہوں گے جو کسی ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آرہے لیکن اہل زبان انہیں مونس بولتے ہیں یہ چند اسما میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں یہ چند اسما جو ہیں ان میں یہ بھی آپ کے لئے دلچسپ اسما ہیں عربی زبان میں سما آسمان مونس ہے ٹھیک ہے اردو میں آسمان مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر عربی میں آسمان مونس یہ متفرک کی کیٹیگری میں ہے دیکھیں آسمان ان میں سے کسی گروپ ہے نہیں ارہے نہ ہواوں کے نام میں سے نہ آکھ کے نام میں سے نہ شراب کے نام میں سے نہ شہروں اور ملکوں کے نام میں سے نہ آزاں میں سے تو یہ متفرک کی کیٹیگری میں میں نے ڈال دیا اس کو دیکھیں یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا بہت اچھا کیا مجھے خوش ہوئی یہاں میں نے ایک سپیشل بات آپ کو بتائی تھی خصوصی بات کہ یہ علیہ ممدودہ جو علامت آپ نے کنسیڈر کرنی ہے یہ غیر منصرف علامت ہے غیر منصرف سما میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے دیا تھا اور وہ تنوین کے ساتھ دیا تھا سما ان کلیر ہو گیا نا ماشاءاللہ یہ اچھا ہوا یہ بہت اچھا سوال آ گیا پھر ارد زمین اردو بھی مونس ہے عربی بھی مونس ہے پھر شمس سورج سورج اردو میں نکلتا ہے نا ٹھیک ہے عربی میں نکلتی ہے ٹھیک شمس پھر اسی طرح نفس نفس جان اردو میں بھی جان نکلتی ہے عربی میں بھی نکلتی ہے ٹھیک ہو گیا اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت خوبصور قرآن مجید کا مقام ہے کہ نفس کے ساتھ مطمئنہ لفظ استعمال مطمئن نہیں کہا مطمئنہ ٹھیک ہے نا نفس اور پھر مطمئنہ پھر آگے جتنے بھی verbs استعمال کی ہیں ارجی مذکر ہوتا تو اسے کہا جاتا ارجے لیکن مونس تھا تو کہا گیا ارجی پھر الہ ربی کی مذکر ہوتا تو کہا جاتا ہے الہ ربی کا ربی کا ربی کی تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں آپ کو اگر مونس کا نہیں پتا تو آپ قرآن مجید کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے آپ کو مزہ نہیں آیا لیں جی یہ الحمدللہ چند اسمہ تھے اس متفرق میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے کچھ اسمہ اور ہو جائیں گے ایڈ انشاءاللہ اب صرف دو اسمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیں کہ اس اسم کو ثابت کریں گے اس کا مذکر ہونا یا مونس ہونا اس پوری جنس کی پکچر کو سامنے رکھتے ہو جی کون کرے گا جی بلال کتاب ہم لیکھتے ہیں تو کتاب اردو میں کتاب possession ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مونس ہے کہ نہیں ہے عربی میں آپ کو دیکھتے ہیں کتاب بنائے حق門 میں اردو میں مونس یہ ہے مغالر حقیقت میں یہ آ نہیں رہی ذکے ہم میں پتہ نہیں ہے حقیقت میں کیا سبور دیا اس کو تو ہم اس کو ویہر ہو الحقی قطعہ دیکھیں گے اس کی ہم علامتیں چیک کریں گے معلوملہ پیلگے گولدار دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی آگ کا نام ہے؟ شراب کا نام ہے؟ کسی شہر یا ملک کا نام ہے؟ کوئی جسم کے آزا یا متفرق میں جو اب تک میں نے بتائے ہیں میں وہ ہی بتاؤں گا جو لکھیں ان میں بھی نہیں آرہا لہٰذا آپ ثابت نہیں کرسکے اس اسم کو مونس لہٰذا کتاب عربی میں کیا ہے؟ مذکر جی ندیم صاحب اسی پوری پکچر کو جدار اس کے حوالے سے بتائیں جدار مذکر یا مونس عربی میں جدار کے معنی ہے دیوار ٹھیک ہے؟ فوری دور پہ آپ نے دیکھا دیوار کے مقابلے میں کوئی دیوارہ نہیں چاہے دیوارے چاہیے نہیں کیوں نہ ہو؟ مونس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ جی اردو میں حقیقی سے نکل گیا خیر حقیقی میں چیک کرتے ہیں خیر حقیقی میں دیکھتے ہیں علامتی میں کوئی بھی نہیں آیا گولتا نہیں ہے علم ممدودہ نہیں ہے علم مقصورہ نہیں ہے نہ یہ ہواوں کے نامے سے نہ آکھ کے نامے سے نہ شراب کے نامے سے نہ اس کیٹیگری میں نہ اس میں نہ اس میں کسی جگہ پہ نہیں آرہا لہٰذا دیوار اردو میں چاہے مونس ہوتی رہے عربی میں دیوار جو ہے وہ مذکر ہے یعنی اگر آپ کسی عسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پورے ٹیسٹ سے گزروا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ٹاپک کلیر ہو چکا ہے اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہم تیسرا پہلو شروع کریں گے میری خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد ہم قرآن پاک کی ایکزمپلز سامنے رکھیں تاکہ آپ کو مزا آئیں انشاءاللہ سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا شہدو اللہ الہا اللہ انتا استغفیر وطوبی لئے موسیقا